بیدیس جب گلان تھا بیدیسی آگ کانتاؤں نے جب ہماری آزادی کو قید کر کے لکھ دیا تھا تب تو مانا جا سکتا تھا کہ مگڑوں کا ساسن تھا انگریجوں کا ساسن تھا ہندوں کے ساتھ نیائے نہیں ہو سکتا انیس سو سیتالیس میں دیس کی آزادی کے بعد ایوک دیا میں رام مندر کا نرمان تدکال ہونا چاہیے تھا کانگریج کی سرکار چاہتی تو نرمان لیتی ایوک دیا میں رام مندر کا نرمان کرتی لیکن کانگریج نے بیواد کھڑا کروا کر کے بیریئر کھڑا کروائی گئے نہیں ہونے دیا رام مندر کے بیواد کا سمادہ نہیں ہونے دیا گیا 2014 میں موڈی جی پردان منتری بنے 2017 میں اتر پردیس میں موڈی جی کے آسریباد اور ان کے آوان پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ستروں میں اور انیس میں ایوک دیا میں رام مندر کا بیواد صدیب کے لیے سمادہ ہو گیا بین اور بھائیوں میں اتر پردیس کی دھرپی سے یہاں پر آیا ہوں پروسری رام مندر کی پاون دھرہ سے اور پورا دیس ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ یوکیہ میں پانچ صدی کے بعد یعنی پانچ سو ورسوں کے بعد رام لڑا پھر سے اپنی پاون چنگ ہوئی پار دیو بکرا کے روپ میں براجمان ہوئے ہیں بائیس جنوری دوہجار چوبیس کو پردھان مندری موڈی جی نے اپنے کرکملوں سے پانچ صدی کا انتجار سمادہ کیا اور ایوڈیا میں رام لڑا پھر سے براجمان ہوئے ایسا نہیں کہ پریاس پہلے نہ کیا گیا ہو ایوڈیا میں رام لڑا کا پھر مندر بنے رام لڑا پھر سے براجمان ہو اس کے لئے چھے اپتر بڑی لڑائی ہندوں نے لڑی لڑھوں ہندوں بلدان ہوا ان بلدانیوں میں کیا سنت رہے ہو کیا نیہند رہے ہو کیا بیراغی رہے ہو کیا سنت رہے ہو کیا سدگریسٹ رہے ہو چاہے راجے رجوارے رہے ہو مہلائے رہے ہو یو آ رہے ہو پھر تککے کے لوگوں نے اپنے آپ کو پرو رام لڑا کے چڑڑوں میں بلدان پر کے ان کی جن بھومی کی مکت کے اس اگھیان میں بڑھ چڑ کر کے بھاگ لیا تھا مہلہ رہائیوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیس تکلان تھا پیدیسی آکانتاوں نے جب ہماری آزادی کو قید کر کے رکھ دیا تھا تب تو مانا جا سکتا تھا کہ مغلوں کا ساسن تھا انگریجوں کا ساسن تھا ہندوں کے ساتھ نیائے نہیں ہو سکتا لیکن انیس سو سیتالیس میں دیس کی آزادی کے بعد ایوڈیا میں رام مندر کا نرمان تدکال ہونا چاہیے تھا بیواد بھی نہیں تھا کانگریج کی سرکار چاہتی تو نرنے لیتی ایوڈیا میں رام لڑا کا نرم بھب مندر کا نرمان کرتی لیکن بیواد نہیں تھا لیکن کانگریج نے بیواد کھڑا کروا کر کے بیریئر کھڑا کروائے گئے نہیں ہونے دیا رام مندر کے بیواد کا سمادان نہیں ہونے دیا گیا اور یاد کریے کانگریج جس سمسیہ کا سمادان 65 ورسوں میں نہیں کر پائی دوہجار چودہ میں موڈی جی پردان مندری بنے دوہجار سترہ میں اترددیس میں موڈی جی کے آسریباد اور ان کے آوان پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی سترہ میں اور انیس میں ایوڈیا میں رام مندر کا بیواد سدیو کے لیے سمادت ہو گیا میں اسی لے کہتا ہوں کانگریج کانگریج یہ سمسیہ کا نام ہے دیس کی جتنی بھی سمسیہ ہے یہ سب کانگریج نے بھی ہے دیس کے بیبھاجن کی تراشتی ہو دیس کے بٹوارے کی تراشتی ہو دیس کو جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر کمجور کرنے کی یہ کچھ ہی چیشتہ رہی ہو دیس کو آتنگ بات مقصر بات اور اگرواد اور اراجکتہ کی بھٹی میں ڈھکیلنے کا کاری رہا ہو دیس میں ڈھتاچار پریوارواد اور بھائی وطی کے بات کی جو اس پرگرٹی کو پھیلانے کا رہا ہو یہ سبی کانگریج کی دین ہے کانگریج دیس کی سمسیہ کا نام ہے